اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملالا یوسف زئی کی جو آج اپنی سولوی سالگیرہ منا رہی ہے سبات میں حملے میں ان کے ساتھ زخمی ہونے والی سہیلی کائنات نیکس پیس نیوز کی نمائند شیریزادہ سے گفتگو کی ہے آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اکتوبر دو ہزار بارہ کو تالیبان حملے میں زخمی ہونے والی ملالا یوسف زئی آج سولوی سالگیرہ منا رہی ہے اس سلسلے میں وہ اقوائم متحدہ کی یوت پورم سے خطاب کریں گے یوت پورم میں ان کا کیا کہنا ہوگا ملالا کے ساتھ زخمی ہونے والی اور ان کی بس سہیلی کائنات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج سولوی سالگیرہ منا رہی ہے ملالا یوسف زئی تو آپ کو کیا پیغام دینا ہے ملالا کو میں آج بہت خوشی کہ ملالا کو نئی زندگی ملے ہے اور ملالا کے ساتھ سارے قوم کی دعائی ہے تو بہت خوشی کے باتے کہ ملالا کو نئی زندگی ملے ہے اور ملالا آپ کو جنم دن بہت بہت مبارک ہو ہیپی برڈے ملالا اور میں ملالا کو بہت مس کرتی ہوں اگر وہ ہمارے ساتھ آج یہاں ہوتی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی یوت پورم سے کیا خطاب کرنے والے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہوگا ملالا جو ہے وہ پہلے سے لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دے رہی ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کی باری میں کام کر رہی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ اتنی عام سوات میں نہیں ہے یہاں پر ملالا کے حوالے سے کافی لوگ جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ملالا نے جو قربانیاں دی ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ ریگا نہیں جائے گا اور آج ہر گھر سے ہر علاقے سے ملالا نکلے گی اور ملالا کی مشن کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں لیں گے بریک لیکن اس سے پہلے ایک نظر نیوز اپڈیٹس پر نو اکتوبر دو ہزار بارہ کو تالیبان حملے میں زخمی ہونے والی ملالا سبزائی آج سولوی سالگیرہ منا رہی ہے اس سلسلے میں وہ اقوائم متحدہ کی یوت پورم سے خطاب کریں گے یوت پورم میں ان کا کیا کہنا ہوگا ملالا کے ساتھ زخمی ہونے والی اور ان کی بس سہیلی کائنات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج سولوی سالگیرہ منا رہی ہے ملالا سبزائی تو آپ کو کیا پیغام دینا ہے ملالا کو میں آج بہت خوشوک ملالا کو نئی زندگی ملے ہے اور ملالا کے ساتھ سارے قوم کی دعائی ہے تو بہت خوشی کے باتیں کہ ملالا کو نئی زندگی ملے ہے اور ملالا آپ کو جنم دن بہت بہت مبارک ہو ہیپی برڈے ملالا اور میں ملالا کو بہت مس کرتی ہوں اگر وہ ہمارے ساتھ آج یہاں ہوتی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی لے جیسا کہ کائنات نے کہا کہ ملالا کو جنم دن مبارک ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ شازیہ رمضان جنس کے ساتھ زخمی ہوئی تھی وہ یوکے میں ہے اور ملالا آج اقوام متحدہ کی یود پورم سے خطاب کریں گے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کائنات سے کہ وہ یود پورم سے کیا خطاب کرنے والے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہوگا ملالا جو ہے وہ پہلے سے لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دے رہی ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کی باری میں کام کرے کہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ اتنی عام سوات میں نہیں ہے تو میں پر امید ہوں کہ ملالا انشاءاللہ یود پورم کو جو تقریر کر رہی ہے ان میں بھی یہ کہیں گے کہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ عام ہونا چاہیے اور پہلی ملالا کی حملے سے پہلی جو لڑکیوں کی تعلیم تھی وہ بالکل عام نہیں تھی اچھا آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گے کہ آپ ان کے پاس جانا چاہتی ہے جی ہاں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں کیونکہ یوکے میں میرے دو بہنیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھی تعلیم بھی ملے گی یہاں پر ملالا کے حوالے سے کافی لوگ جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ملالا نے جو قربانیاں دی ہے جو کردار ادا کیا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ ریگا نہیں جائے گا اور آج ہر گھر سے ہر علاقے سے ملالا نکلے گی اور ملالا کی مشن کو آگے بڑھائیں گے جی